اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہت ہی کام کی چیز کے بارے میں یہ ایپس کا یہ آپ سیٹنگ کے اندر آپ اپنے جائیں گے کچھ موبائلز انڈرویڈ کے اندر نوٹفکیشن اینڈ ایپس اکٹھا لکھا ہوتا ہے جیسے یہ نوٹفکیشن لکھا ہے اس کے ساتھ ایپ لکھا ہوگا ٹھیک ہے ایپس لکھا ہوگا لیکن یہاں پر سیمسنگ کے اندر تھوڑا سا مختلف ہے تو یہاں پر ایپس الگ ہے ایپس کے اندر آپ نے جانا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ تھری ڈوڈ کے اوپر جانا ہے تھری ڈوڈ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو یہاں پر ایپ پرمیشن پر کرک کرنا ہے اپ پرمیشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس کھلے گا جس کے اندر آپ نے کیمرہ کو ڈھونڈا ہے کیمرہ کو ڈھونڈ کے آپ نے کیمرہ پر کلک کرنا ہے کیمرہ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اب یہ وہ تمام اپس ہیں جو آپ کے موبائل میں انسٹالڈ ہیں ٹھیک ہے اب ان انسٹالڈ اپ میں آپ دیکھیں گے کہ کن کن اپس کے اندر ہمیں کیمرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور کن کے اندر نہیں پڑتی جیسے کہ میرے پاس یہ آپشنز ان کو اللاؤ کیا ہوا تھا کیمرہ ٹھیک ہے حالانکہ مجھے ان پر کیمرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے اور میں ان کو دوبارہ سے آف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی اس کو چیک کریں اور اپنے اپس کے اندر چیک کریں دیکھیں کہ کہاں پر آپ کو کیمرہ کی ضرورت پڑتی ہے کہاں پر نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ پرمیشنز کو آپ آف کر سکتے ہیں جب پرمیشنز کو آپ آف کریں گے تو اس میں آپ کا ہی بھلا ہوگا کیونکہ کوئی بھی اپ آپ کا یہ ڈیٹا چرا نہیں سکے گی اور لائیو فوٹوز ویڈیو لائیو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ اپ ہے اس کے اوپر بھی میرا کیمرہ آلا ہو تھا یہ تو سکرین کارڈر میں استعمال جو کر رہا ہوں اس کا ہے ابھی اس کو بند کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اب کے لیے وہ بند ہو جائے گی مل کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور کمنگ لازمی کے سبسکرائب کریں اللہ حافظ